موسیقی وہ تم ہو کہ تم نے انجیل کا ہلیہ بگاڑ دیا ہے وہ تم ہو جنہوں نے تورات کا ہلیہ بگاڑ دیا ہے تم اپنے کتابوں کی حفاظت نہیں کر سکے تم نے اس پہ تحریف کر دی ہے مولانا فضل الرحمن کے گزشتہ روز کے اجتماع میں جو انہوں نے بائبل کے بارے میں غلط بیانی کی ہے میرے ایمان کا تقاضی ہے کہ میں اس بات پہ ان کو جواب دوں حالانکہ یہ جواب مذہبی رہنماؤں کی طرف سے آنا چاہیے تھا مولانا صاحب نے کہا یہ بائبل جو ہے یہ اور اپنے امریکہ نے تبدیل کر دی ہے مولانا کو یہ پتہ ہی نہیں کہ بائبل کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا وہ خدا کا کلام ہے بائبل میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ تمام پیشنگوئی ہیں پوری ہو گئی ہیں مسیح خدا نے کہا تھا میرے نام سے تمہیں لوگ ستائیں گے تو آج دیکھیں پاکستان اور ہنڈیا میں اور دیگر لجاؤں میں کرسچنوں کو ستایا جا رہا ہے کہا تھا کہ تمہارے پر جھوٹے مقدمات قائم کیے جائیں گے تو آپ دیکھ لیں جھوٹے مقدمات نہیں توہین مذہب کے نام پر جھوٹے مقدمات قائم نہیں کیے جاتے اور پھر کہا تھا کہ عدالتوں میں گسیٹیں گے تو عدالتوں میں ہم گسیٹے جا رہے ہیں یا نہیں اور پھر کہا تھا کہ تمہیں عذیت دیں گے آپ منیپور میں دیکھ لیں پاکستان میں دیکھ لیں کرسچنوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں تو تمام باتیں جو بائبل میں کہیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی ہیں پیشن کوئی تو کونسی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تبدیل ہو گئی مزہ تو تب تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ بائبل ہے جو اصلی ہے اور یہ وہ بائبل ہے جو تبدیل شد ہے پھر تو بات دوتی تو آپ تو خود تو ہین کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جب ہم چار عثمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ بائبل بدل گئی ہے اور جبکہ خود لکھا ہویا ہے کہ خدا کی کتابوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کرسچن کیسے کر سکتے ہیں تو آپ اپنی اداوں پر غور کریں آپ اپنی باتوں پر غور کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی آپ کچھ چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں کو وہ باتیں بتائیں جو خدا سے پیار کرنے کی باتیں ہو ایمان میں مضبوطی کی باتیں ہو جیسے آپ نے کہا کہ اسلامی ممالک جو ہے سویڈن سے اپنے سفیروں کو بلالیں میں کہتا ہوں بہت زبردست بات کہی ہے لیکن آپ حکومت کا حصہ ہے آپ جا کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ جب تک سویڈن کا سفیر اس ملک سے نہیں نکلتا جب تک سویڈن کے بیسی بند نہیں ہوتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ ہوتا آپ کے ایمان کا تقاضی اور آپ پھر کہتے سویڈن کے اندر جو چھے لاکھ پاکستانی ہے وہ فوری طور پر اس ملک سے نکل جائیں جہاں ان کی مذہبی کتاب کی عزت نہیں ہے تو پھر تو بات ہوتی آپ نے ایسا بھی نہیں کہا اور پھر آپ نے کہا یہ امریکہ جو ہے دشمن ہے بالکل دشمن ہے اور افسوس یہ ہے کہ وہ دشمن ہونے کے بعد آپ لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں آپ کا کام تھا کہ آپ کہتے ہیں پاکستان گورنمنٹ یو ہے امریکہ سے یورپ سے ایک سپورٹ ایمپورٹ بند کر دے پھر تو بات ہوتی ایک طرف آپ کہتے ہیں وہ دشمن ہے اس کے بعد پھر آپ تعلقات بھی رکھتے ہیں پھر آپ ویزوں کے لیے لائنوں میں بھی لگتے ہیں تو ملانا صاحب یہ باتیں کو سمجھ سے باہر ہیں آپ کس کو مطلب گمراہ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو ایک حقائق بیان کریں اور اس بات کے پر آپ قائم رہیں اور یاد رکھیں بائبل کی باتیں ہمیشہ جو لکھی ہوئی ہیں کل اور آج اور اب تک یقصہ ہیں وہ بائبل کو کوئی تبدیل نہیں کرتا ہے بائبل کی کالٹی ہے کہ بائبل انسان کو تبدیل کر دیتی ہے انپڑھ شخص بھی جو ہوگا نا وہ اگر کہہ گا خدا نے مجھے بائبل پڑھنی ہے تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے اور کوئی کتاب پڑھے یا نہ پڑھے لیکن یہ پڑھ سکتا ہے تو خدارہ نفرت کو نہ پھلائیں کیونکہ یاد ہے کہ ہم کہتے ہیں مسیحت جو ہے محبت کا مذہب ہے اس لئے ہمارے چرچز میں محبت کی تعلیم دی جاتے ہیں ہمارا کوئی مذہبی رہنما کبھی بھی کسی کے خلاف بات نہیں کرتا لیکن آپ دیکھیں آپ سمیت جب بھی کوئی کرشمس آتا ہے تو مولوی لوگ حضرات جو ہیں وہ کرشمس کے بارے میں کرشنوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کہہ دیتے ہیں حالانکہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ہماری طرف سے ہمیشہ آپ کے لئے دعائیں ہی ہوتی ہیں تو خدارہ اس چیز کو رکے توہین آپ کرتے ہیں کرشمس آتا ہے تو آپ لوگ ہمارے خلاف بولتے ہیں مسیحت کے خلاف بولتے ہیں کتابوں کے خلاف بولتے ہیں لیکن آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا ہم نہیں بھی کرتے تو ہمارے خلاف مقدمہ درج ہو جاتے ہیں اور ہمیں جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے اب یہ سلسلہ بند ہو جانا چاہیے شکریہ